ہیلو دوستو دوستو ایسے سیڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 15 سپنمبر تک کے امپورٹنٹ کرنٹ فیرز اور جنرل ناللیج سے ریلیڈڈ قویشنز امید کروں گا کہ آپ کو آنے والے اگزام میں ان قویشنز سے ہیلپ ضرور ملے گی خاص کر اگر آپ جے کے ایسے سی 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 جیل یا کسی بھی کمپیٹیٹر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو کو این تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشنز اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آگیں بھی ضرور پیس کریں ویڈیو پر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ کوئی بیسٹ رہے گی یعنی یہاں پر آپ کو پہلے خود ٹرائے کرنا ہوگا کی صحیح آنسر کیا رہے گا اس کے بعد میں آپ کو آنسر بتاؤں گا تو پہلے question کا آنسر دینے کے لیے تیار رہے ہیں پہلا question ہے آج کا india's longest rubber dam has been built in which state ut آپ کو بتانا ہے india کا سب سے لمبا rubber dam ان میں سے کس ریاست یا union territory میں بنایا گیا ہے options ہیں آپ کے پاس گجرات مہراشترہ مجیر پردیش یا پھر بیہار شباز دوستو اپنا اپنا آنسر لکھیں اور بتائیں کہ کہاں پر india کا سب سے لمبا rubber dam بنایا گیا ہے آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر رہے گا part d بیہار میں india کا سب سے longest rubber dam بنایا گیا ہے دوستو india کا یہ سب سے لمبا rubber dam جو ہے اس کا نام ہے گایا جی ڈیم اور یہ فالگو ریور پہ بنایا گیا ہے جو کی گایا میں آتا ہے بیہار کے اور اس کو 324 کرو روپی سے بنایا گیا اس کو ڈیزائن کیا ہے آئی آئی ٹی روکھی نے اگر ہم لینگت کی بات کرتے ہیں تو اس ڈیم کی لینگت 411 میٹرز ہیں اور اگر ہم اس ڈیم کی چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو اس ڈیم کی وڈت یعنی چوڑائی جو ہے وہ 95.5 میٹرز کی ہے اور اگر ہم اس کی ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی ہائٹ 3 میٹرز ہے جب ہم اس ڈیم کی construction کی بات کرتے ہیں تو اس ڈیم کی construction میں rubber sheets کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ 17 میٹرز ٹھک ہے دوستو یہ ڈیم جو ہے یہ گایا میں بنایا گیا ہے اور گایا جو ہے یہ ہندوز اور buddhism کے لیے ایک بہت ہی important religious place ہے بیہار میں اس ڈیم کی foundation ڈالی گئی تھی 22nd September 2020 کو اور اس کی foundation ڈالی تھی نتیش کمار نے اور اس کو inaugurate کیا گیا 8 September 2022 کو اور نتیش کمار نے ہی اس کو inaugurate کیا اور اس کو complete ہونا تھا October 2023 میں لیکن یہ 2022 میں ہی complete ہوا دوستو بیہار کی راجدانی ہے پٹنا اور یہاں کے گورنر ہے فاغو چوہاں دوستو مجھے آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں یہ لکھے بتائیں کی بیہار کا state animal کون سا ہے نیکسٹ question کا answer دینے کے لیے تیار رہیں نیکسٹ question ہے ہمارا which of the following state has launched a rainwater harvesting scheme name چھاتا آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس ریاست نے حال ہی میں rainwater کو harvest کرنے کی ایک scheme نکالی ہے اور اس scheme کا نام چھاتا رکھا گیا ہے option سے آپ کے پاس جمعین کشمیر گجرات کیرلا یا پھر odisha سباز دوستو اپنا اپنا answer لکھیں بتائیں کہ کس ریاست نے حال ہی میں چھاتا scheme کو launch کیا ہے اپنا اپنا answer لکھیں جلدی جلدی سے اس کا صحیح answer رہے گا part d odisha نے چھاتا scheme کو launch کیا ہے اور اس scheme کا مقصد ہے rainwater کو harvest کرنا دوستو یہاں پر آپ کو چھاتا کی فل فارم بھی یاد رکھنی ہوگی چھاتا کی فل فارم ہے community harnessing and harvesting rainwater artificially from terristo aquifer دوستو جب ہم odisha کی بات کرتے ہیں تو odisha as state بنی تھی first april 1936 کو اور اس کے علاوہ یہ eighth largest state ہے انڈیا کی by area اور 11th largest state ہے by population اس کے علاوہ دوستو یاد رکھیں کہ odisha کا ذکر جو ہے وہ جنہ گنا منہ جو کہ انڈیا کا national anthem ہے اس میں بھی آیا ہے odisha کو utkala ancient name سے جانا جاتا ہے یعنی utkala odisha کا ancient name ہے اس کے علاوہ اس کی capital ہے بھو بونیشور یہاں کے total 30 districts ہیں یہاں کے پریزنٹ کے governor ہے گنیش لال chief minister ہے نوین پتنائک official language ہے odisha کی odiya اور یہاں کا state mammal یعنی animal ہے sambar deer state bird ہے indian roller state fish ہے مہاندی مشیر اور state tree ہے sacred fake دوستو ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ odisha میں first april کو ہر سال منایا جاتا ہے utkala devas next question ہے ڈی آر ڈیو and indian army have successfully completed six flight tests of quick reaction surface to air missile qrs am system what is the range آپ کو بتانا ہے qrs am جو کہ india کا surface to air missile system ہے اس کی range کیا ہے جس کا حال ہی میں indian army اور ڈی آر ڈیو جو نے کامیاب تجربہ کیا options ہیں آپ کے پاس 60 km 80 km 30 km یا پھر 150 km شباز دوستو اپنا اپنا آنسر لکھیں بتائیے کی qrs am جو system ہے india کا surface to air missile کا اس کی range کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے part c 30 km اس کی range ہے اس کا test جو ہے چاندی پور میں کیا گیا ڈیسا کوسٹ پر اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیں یہ missile کسی بھی flying جو object ہوتی ہے اس کو بھی یہ مار سکتا ہے 10 km کی range میں اس missile کا پہلا test 4 june 2017 کو کیا گیا اور اس کے علاوہ دوسرا test 3rd july 2017 کو کیا گیا next question ہے world suicide prevention day is observed on which date آپ کو بتانا ہے world suicide prevention day یعنی آتما ہاتھیا کرنے سے بچنے کے لیے جو عالمی سطح پر دن منایا جاتا ہے وہ کب منایا جاتا ہے options ہیں آپ کے پاس 10th september 11th september 12th september یا پھر 13th september شباز دوسرا اپنا اپنا آنسر لکھیں بتائیے کی کب world suicide prevention day منایا جاتا ہے جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر رہے گا part 8 10th september کو world suicide prevention day منایا جاتا ہے دوستو اس کو organize کرتی ہے international association for suicide prevention اور اس کو endorse کرتی ہے world health organization next question دیکھتے ہیں who is the Asia's richest man آپ کو بتانا ہے Asia کا سب سے امیر آدمی کون بنا option سے آپ کے پاس جیب بیزوس مکیش امبانی گوتم آڈانی یا پھر bill gates شباز دوستو اپنا اپنا آنسر لکھیں Asia کا سب سے امیر ترین آدمی کون بنا اس کا صحیح آنسر رہے گا part c گوتم آڈانی دوستو گوتم آڈانی نے جیب بیزوس کو پیچھے چھوڑ کر Asia کا richest آدمی بنا اور دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی بھی بنا اس کے پاس 129.6 billion US dollars کی دولت ہے next question کا آنسر دینے کے لیے تیار رہے ہیں بہت ہی اچھا question ہے when is himalya day observed آپ کو بتانا ہے himalya day कب منایا جاتا ہے اس کو himalya day بھی کہا جاتا ہے options ہے آپ کے پاس 10th September 11th September 9th September یا پھر 8th September شباز دوستو اپنا اپنا آنسر لکھیں اور بتائیں کہ کب منایا جاتا ہے himalya day یا پھر himalya day اس کا صحیح آنسر رہے گا part c 9th September کو منایا جاتا ہے himalya day یا پھر himalya ڈیوز دوستو سال 2022 کے لیے himalya day کا theme ہے himalya's will be safe only when the interest of its residents are protected دوستو یاد رکھیں کہ سال 2015 میں 9th September number کو officially declare کیا گیا himalya day اور اس کو chief minister آپ اترا کھڑ نے announce کیا ہے دوستو himalya's کے بارے میں آپ important باتیں یہ ضرور یاد رکھیں گے کہ himalya's کی جو length ہے وہ two thousand and four hundred کلو میٹرز ہے یہاں پر آپ کو four eight thousand ڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی یہاں پر آپ کو چار ایسی چوٹیاں دیکھنے کو ملیں گی جن کی height جو ہے وہ eight ہزار میٹرز سے بھی زیادہ ہے ان میں اگر ہم بات کریں mount Everest کی جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے اس کی height eight thousand eight hundred forty eight point eight six meters ہے اور یہ اس کی new height ہے اس کے بعد مکالو جس کی height eight thousand four hundred sixty two meters ہے اس کے بعد ہے کنچن جنگا جس کی height eight thousand five hundred eighty six meters ہے اور اسی طرح ہے ہوت سے جس کی height جو ہے وہ eight thousand five hundred and sixteen meters ہیں اور ان کو four eight thousand ڈرز کہا جاتا ہے next question دیکھتے ہیں who has become the chief of united nations human rights آپ کو بتانا ہے united nations human rights کے نئے چیپ کون بنے چار options ہیں آپ کے پاس وولکر ٹرک میری ریبنسن انٹینو گیٹریس یا پھر مائیکل بیچیلیٹ جیریہ اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے وولکر ٹرک تو دوستو یہ تھے آج کی کچھ important current fears related questions امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک next ویڈیو میں تب تک کے لیے take care